میرے باہی جان حافظ جمشید مجاہد صاحب فرمان لگے تھوڑی دیر تُس ہی آرام کر لو میں جس وقت دوبارہ مسجد اندر حاغر ہویا مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ بڑا بے مثال باکمال اور لا جواب خطاب فرمار احسان انہوں نے گفتگو میں نے اللہ پاک نے سنن دی توفیق بخشی میری ان علمائے کرام واسطے خطبہ اعظام واسطے دعا ہے اللہ دی ذات پاک دا میں شکریہ ادا کرنا ساڑھی زندگی دے اندر ایسے بہترین ہیرے ہر ایسے لا جواب مقرر اور ایسے باکمال وائز اللہ کریم نے سن و اطاف فرمائے نے سن و اللہ کریم دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور سارے دعا کرو اللہ ساڑھے علماء خطابہ قرآ شوارہ اللہ نے دی ذات زندگی در آر فرمائے شائر اسلام شائر انقلاب حضرت مولانا محمد منشاہ قادری صاحب انہ نے بڑا اچھا خطاب کیتا ہے میں بہت زلدی انشاءاللہ ایتھے ٹیم دے آنگا تو انشاءاللہ تقریر کرانگے میں ویسے بھی نا طبیعت دی خرابی دے باوجود بھی میں آذر ہو گیا تو میں تو عدیز زیارت ملاقات اور دیدار واسطے حاضری دیتی ہے میں انشاءاللہ الرحمن اپنے علماء کرام دی علماء کرام دے خطابات دی تعیید اندر ایک گل کر لگا سب کو پہلنا تعاق مبارک دینا اور اس مرکز نو مبارک کی اس مرکز دے اندر موتسم علائی زہیر صاحب دے بیٹے نے پنجا مہینیاں دے اندر قرآن پاک حفظ کیتا ہے بڑا عزاہ دے اس مرکز دا حضرت علامہ احسان علائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ مونہ دے پوتے نے الحمدللہ پنجا مینیاں وی قرآن پاک حفظ کر کے اپنے دادا جان دی یاد نو زندہ کر دیتا ہے میرے انتہائی محترم اور محضرت سامین اکرام یہ بہت بڑا اللہ دی رحمت ہے بہت بڑا اللہ دی طرفوں اعزاز ہے جنہوں نصیب ہو جائے اللہ دی ارزادی ایک گال کو اڑھنا کرن لگا جنہی خاطر تسی بیٹھے ہو سعودی عرب کے اندر پہلی بات ہے کہ قتل و غارت کوئی نہیں بڑا امن ہے بڑا سکون ہے دعا دا ٹائم ہے میرے موہ قدرتی اللہ کریم نے نفل کڑایا سی ایک دوست کہنے لگا مولانا صاحب کدھر جا رہے ہو میں کہا انشاءاللہ میری تقریر ساڑھے تین وجہ شروع ہوئے گی تو میرا خیال ہے ساڑھے تین تو ایک پانچ سات منٹ اٹھے ہی چلے گئے خیار میں تو انہوں گالچڑی سنان لگا سعودی عرب کے اندر ایک نوجوان کنوں ایک نوجوان قتل ہو گیا جس تا بچہ قتل ہو یہاں سی نا اوہ جنہ آپ بندہ کہنے لگا بھی میں معاف نہیں کرنا نہ معاف کرنا ہے تو نہ دیت لینی ہونا پڑے ترلے لے لی تُسی معاف کر دیو معاف نہیں کرنا تو دیت لے لو اوہ ساکھے نہیں اپنے پتر نو کہے جیل دے اندر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دے جس دن تیرا پتر قرآن پاک دا حافظ ہو جائے گا نا اس دن میں تیرے بیٹے لیو ماف کر دیا وہ اس واسطے ماف کران گا تیرا بچہ قرآن پاک دا حافظ بن جائے گا نماز دے اندر قرآن پڑے گا تحجد دے اندر قرآن پڑے گا اور ترابیاں دے اندر قرآن پڑے گا میرے قتل ہون وارے پتر نو اللہ کریم سواب پچھائے گا کتنے وہ عظیم لوگ نے تو سی ایک دعا کرو جیلہ ساڑھے ملک دے اندر قتل و غارت اللہ اسنو ختم کر دے آمین ساڑھے ملک دے اندر اللہ سکون کر دے آمین ساڑھے ملک دوں اللہ دین دا صحیح پروانہ بنا دے آمین اور ساڑھے ملک دوں اللہ قرآن و سنن دا پاباندہ بنا دے آج جل رہے ہیں آج جل رہے ہیں دوسری بات دوسری بات میں تو انہوں نے سناڑ لگے دوسری بات دوسری بات دوسری بات تو انہوں نے سنان لگا اللہ دی رضا دے حوالے نہ سارے دوستان کے میری اپیل اور درخواست دے کیے ہاں اتر تھوڑی دی آواز کٹ کر دے میرے دوستو ایک بندہ اسے طرح سعودی عرب دیگال دوست نے سنائی کہ ایک بندے کوڑو بندہ قتل ہو گیا انہا کیسا دییت لینی اور جنا کوڑو قتل ہویا سینا انہا کوڑو دییت دے پیسے نہیں سن بڑھ دے غریب سا دام دے بندے نو پتا لگا محلے دے بندے نو او گیا عدالت دے اندر او جا کے پیسے دے آیا دییت دے کے دے بندہ چھڑا کے لیندہ او کارا آگیا کاردے کہن لگے سن دییت دیتی نہیں توں کیوں میں آگئے کہن لگا میری جگہ تے دییت کسے نے دے دی تھی پتا کرایا گیا کہ کنے دییت دیتی کازی صاحب نے دسیا اتر اور تھوڑی دی آواز کٹ کر دے کازی صاحب نے دسیا بندہ ایک دییت دے گیا اور جاندیا جاندیا کہا گیا کہ میرا نا نہ لے آجے میں جس ذات دی خاطر دے کے چلیا انہوں بغیر نام تو ہی بتائے اور قرآن پاک نے نیڑی بات فرمائی ہے جن نے ایک جہان نو بچایا او اس طرح کے جنہیں انہیں سارے جہان نو بچایا سبحانہ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں حقیقل بات یہ ہے تُساہ باب دی بڑی بہادری ہے اور تُسی بڑے بہادر لوگ نو وزے تو لکے جلسہ شروع ہے بلکہ مغرب دی نماز تو بعض منوں پتہ لگا ہے کہ پروگرام شروع ہے ہو سکنا ہے کہ اثر دی نماز تو بعد بھی اطلاع مل جگہ تو شروع ہے مغرب دی نماز تو بعد اور میں تُوڑے چیرے ویہ رہے ہیں اور دے لو پونے چار ہو گئے نے مگر تُوڑی محبت اور تُوڑے پیار اور تُوڑے چیرے اور گلاب دے پھل دی طرح کھڑے ہوئے چیرے اس طرح لگ دے پیہا کہ جی میں نو واجکے تے دس منٹو ہے ایک وڑی کفیت میں اپنے پاہی اصغر ساتھ دی بات نہیں موڑ سکیا فرمان لگے جی کھڑے ہو جائے تو تُوڑا حکم جناب مانکے ازی کھڑے ہو گئے میں ان دوگ اللہ صرف دعا تُوڑے واسطے کرنی ہے میری طبیعت جو تو صحیح ہوئے تو تو انکین دی ضرورت نہیں پھین دی میں حقیقت بات ہے آج بہت زیادہ طبیعت خراب پھر بھی میں آیا تو ہڑی خدمت ہے تو انو ویکھن واسطے حاضری لوان واسطے میرے دوستو مولانا پسروری صاحب دے خطاب دی تحید دے اندر میں ایک گل کرا واسطے رہے حضرت علامہ احسان ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کار دے سان سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر نبی علیہ السلام دے بارے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کار دے سان سب کچھ خدا سے مانگ لیا اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ساڑھے دی اللہ بڑا وڈا عسان ہے سانو اللہ پاک نے او رہبر اور او رہنمہ عطا فرمایا ہے جنہ میں بارے اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَانَا لَكَا یہ جنہ کرون میرے بارے بھی بول کے بخواہو ہوں وَرَفَانَا لَكَا آواز تھوڑی جی بریق کرو بریق ایکو والی تھوڑی جی بریق وَرَفَانَا لَكَا ذِكْرَ کجا لنترانی کجا شانِ اسرہ ایکو بھی تھوڑی جی کھولو کجا لنترانی کجا شانِ اسرہ کجا دستِ احمن کجا نورِ ادنا کجا تیج کجا تورِ سینہ کجا فلکِ عالی کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریانے ہی ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے سارے کوری گوائی دے دیو وَرَفَانَا لَكَا ذِكْرَ اگوج پا دیو وَرَفَانَا لَكَا ذِكْرَا تھوڑا جا تیز کرو تھوڑا جا تیز وَرَفَانَا لَكَا ذِكْرَا اچھی بولو گال لے ہوئے کے پونے چار وَجے بولو میں تو انفرینی گالی کماں گا تقریر شروع کرن تو پہلہ اللہ تعالی دی حمد و سنا دے بعد پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھے گرامی تے درود و سلام دے بعد اور بہت سارے محلویاں دے بعد اور ساڑھے تین وَجے دوں بعد پون تسی سارے توجہ فرماؤ اور میرے عزیزوں ایک گالی یاد رکھے آجے کوئی فکہ ہنفی دا اور کوئی فکہ مالکی دا با با گی سیٹ ہو گیا تیز کریار کی کل کوئی فکہ ہنفی اور کوئی فکہ شافی اور کوئی فکہ مالکی اور کوئی فکہ حملی دا علمبردارے اور کوئی کسے فکہ دا تذکرہ کردہ ہے کوئی کسے فکہ دا تذکرہ کردہ ہے فلا فکہ نافذ کرو فلا فکہ نافذ کرو الحمدللہ اسی کئی نیا قرآن نافذ کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نافذ کرو صل اللہ علیہ وآلہ پتروں ایکو والی وہ آج کے ساہ نکلے آئے تو میں تقریر کرنا کہیں تو نالکی کر چلے آئے ایکو جی سونی جئے کہ بڑی کڑی پیاری تو وہ آج بڑھائی تو وہ جو فرمانا بس آئی تھے شکریہ اللہ سبحانہ وطالہ فرمانے نے وَرَفَانَا لَكَذِكْرَكْ میں صدقے دا وہاں وہ سونے نبی نہیں آزمتا دوستو صبح دی ادان صبح دی ادان دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام زہر دی ادان پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام حصر دی ادان پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام مغرب دی ادان پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام اشاد دی ادان پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام دن ہوئے رات ہوئے کوئی بھی لمحات ہوئے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اللہ کریم نے آپ دا ذکر بلند کی تا ہے میں بیان کروں حق ادا نہیں ہنگ دا مولانا پسروری صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہنگ دا علامہ افتسام بیان کریں حق ادا نہیں ہنگ دا شیر ربانی بیان کریں حق ادا نہیں ہنگ دا یزدانی صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہنگ دا صبحانی صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہنگ دا اور ساری دنیا ساری کائنات سارا جگ اور سارا جہان بیان کریں سارے جہان تو حق ادا نہیں ہنگ دا حق ہو دو ادا ہنگ دا ہے شان نبی سلطان دا ہوئے بیان کرنوالا رحمان ہوئے اور میں صدقے جاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کریم نے ایسا بڑھایا ہے اے دنیا تک اللہ بڑھیا مشہور نے میں پیر صاحب نو دیکھنا میں نو تھنڈ پہ جان دیئے میں اپنے استاد نو دیکھنا ہوا میری تھکاوٹ لیا جان دیئے میں علامہ صاحب نو دیکھنا ہوا میں نو سکون آ جان دا ہے میں اپنے امام صاحب نو دیکھنا ہوا میں نو چین تے قرار نصیب ہو جان دا ہے کوئی دنیا تے ہو جیابی وخا کوئی دنیا تے اے ہو جیابی کوئی وخا کہ جیدہ کلمہ پڑن تو بعد ایک لمحہ زیارت کریے تھے کیتا ہے مارا فانا اللہ کا ذکرک ایک اللہ دنیا تمہیں شہور نے انہوں ویکھیاں تھنڈ پہ جان دیئے ساڑھا پیر ہوئے جنہوں کلمہ پڑن تو بعد ایک سکنٹوی دیدار کریے تھے اللہ جنتا حق دار بنا دین دا ہے صبح اور تہاں ہی جیسے ہی کہیں نیاں اور جیڑا سدھا رات آسدہ ہے وہ تے دنیا دے اندر پیر ہے وہ تے پھر بھی پیر ہے اور جیڑا اللہ دی ساتھ کنوں ہی مانگ دا ہے وہ اللہ دا فقیر ہے مگر دنیا تے آج کال اکثر پیر جیڑے نا کوئی شیر پیڑے اور کوئی ٹیڑ پیڑے اور کوئی کان پیڑے کوئی آکھ پیڑے کوئی لکھ پیڑے کوئی ہاتھ پیڑے کوئی پیر پیڑے اور سنو کوئی اترا نری پیڑے اہلے ادیسان دا اوہ پیڑے جیڑا پیران دا پیڑے بدرے منیرے سراجے منیرے شیما دا ویرے میں سدھ کے جامان بدرے منیرے اوہ ساڑا پیڑے جاؤ ساری دنیا جاؤ ساری دنیا نہ چکر لگاؤ اے ہو جہا پیر کوئی لبکے لے آؤ ساڑا پیر سونا تے سب تو نے آرا جیڑا نام نامی محمد پہ آرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا نام لے آن سینے تھنڈ پہ جائے جیڑا نام لے آن سینے تھنڈ پہ جائے تے ہو ٹھاندے اتے جیویں کھانڈ پہ جائے مزمل مدسر بشیر و نظیرے اسیاں مریدو دے اوہ ساڑا پیڑے سل اللہ علیہ سارے پیار نہ پڑو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا بہت بڑا احسان اللہ دا بہت بڑا احسان آنے حدیث تے کیانے حدیث تے جرامی بات کیتی ہے قرآن و سنتی بات کیتی ہے اور کانفرنس دا انوان کی ہے عظیر اسلام عظمت اسلام کانفرنس کہ حوالہ سے میں یہاں پہ ایک بات اللہ کی توفیق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام فکہ حنفی کا نام نہیں اسلام فکہ مالکی کا نام نہیں اسلام فکہ شافی کا نام نہیں اسلام فکہ حملی کا نام نہیں اسلام کسی میرے دوست و مفتی کے فتوے کا نام نہیں اسلام ہدایہ شرابک آیا خدوری کا نام نہیں اسلام کس چیز کا نام ہے اسلام رب کے سچے قرآن کا نام ہے محمد کی میٹھی سبحان کا نام ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو نام پاک آئے نا محمد دونج پاہ دیا کرو محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا سی پاک پہ عمر علیہ السلام تھی ذات پاک نے فرمایا فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیعت اللہ دی چھتتے کھڑے ہو کے ادان کہے صدقے داما بیعت اللہ دی چھتتے ادان صبحان جیڑی آیت میں پڑی ہے نا وہ دا ترجمہ سن لو پھر تو انہوں حضرت بلال والی گل یاد آئے گی رضی اللہ تعالی عنہ من کانا یورید الیزہ فرمایا جیڑا عزت دی خواہش کر دا ہے عزت دی تمنہ کر دا ہے عزت دی خواہش رکھ دا ہے جنا عزت چاندہ ہے فللہ العزت و جمعیہ ساری دی ساری عزت اللہ واسطے ہے سبحان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلال بیت اللہ دی چھتتے چڑھ کے اذان کہے اللہ حضرت بلال حضرت اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ دی چھتتے چڑھ کے اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر ایوی عزاد ایوی عزاد سانو اللہ نے نصیب کیتا ہے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن امہ مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی اذان کہیں دے سان سارے پہ لو کتھوں شروع اندیسی بول کے کہو سارے کتھوں اچھی آواز نہیں کہو کتھوں اللہ اکبر تو شروع اندیسی حضرت بلال نبی اللہ نے فرمایا بیت اللہ دی چھتے چڑھ کے اذان کہیں اور اے تو ایک گالہ ہور بھی ملی اسلام کی دا سچاتے سچاتے اچاتے انوکھا تیر نرالہ مذہب لا عزہ اللہ فی لی اسلام عزت اسلام دے اندر صدقے جامع عزت قرآن دے اندر عزت مدینے والے دے فرمان دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو بیت اللہ دی چھتے چڑھ کے اذان کہیں اور میرے دوستو اللہ نے دنیا نو دسیا کہ لوگ اپنے غلامہ نو نیویہ کر دینے لوگ اپنے نوکرہ نو نیویہ سمجھ دینے لوگ اپنے خادمہ نیویہ سمجھ دینے لوگ سنو میرا مصطفیٰ احمد مجتبا سید سکلین جبدال حسن وال حسین ساری دنیا دا امام میرا سوڑا نبی سلطان جڑھ اپنے غلامہ نو اچھے کر دینے لوگ نوکرہ نیویہ سمجھ دینے محمد سوڑا اپنے غلامہ اچھے کر دا آنکھو مل کے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے نصیب اللہ نے کدے اچھے بنائے نے اسی جڑی ازان کہی نیا الحمدللہ اللہ ہو اکبر تو شروع ہندی یہ الحمدللہ چیڑی ازان اسی کہی نیا اللہ ہو اکبر تو شروع ہندی یہ اور ازان مکہ مکرمہ دے اندر اے ہو ازان مدینت المنورہ دے اندر اور اے ہو ازان جتے دے اندر اے ہو ازان طائف ریاض دمام الحمدللہ مکہ دے وچ منارہ وچو آواز گونج رہیے مسجد نووی مدینے منارہ وچو حضرت بلال ازان عجوی گونج دیئے سبحان اللہ اہل حدیثو اس بات پہ خوش ہو جاؤ سدھی کی صداقت ہمارے پاس ہے فاروق کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے بلال کی ادان ہمارے پاس ہے مصطفیٰ کا نظام ہمارے پاس ہے سیید السا کلین ہمارے پاس ہے حسن حسین ہمارے پاس ہے رفو یدین ہمارے پاس ہے مصطفیٰ کی نماز ہمارے پاس ہے محمد عربی کا جہاد ہمارے پاس ہے الحمدلی اکس ہمارے مصطفیٰ ہمارے 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 پاس ہمارے مصطفیٰ ہمارے ہمارے عزیزوں اور بھائیو ساڑے تکیڑا وڈا اللہ دائے سان اور کتنا بڑا اللہ دائے نام آئے تھے اور بات بھی کرنا جانا ساڑے پاک پیمبر علیہ السلام ہر لحاظ دے ساری کائنات وآلات بلند وآلہ حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ میرے پاک پیمبر علیہ السلام دا چہرہ ویکھے کیڑا چہرہ جدے بارے قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللیلی لا سجا ما ودا کا رب وما کلا والل آخرت خیر اللہ من العول والل سوف یوت رب کا فت ارض آخرت ایڈا سوڑا چیرہ حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ انہ دی بات ترجمہ کیتا کسے نے میں واری واری جاوہ توں کن نا سوڑا ہے پھر بولو آخرت اور کدھر چلے ہو اور بگیا اور ٹینڈو حضرات دو گل پھر تو آڈے کھنے اجازت جانا میں واری واری جاوہ توں کن نا سوڑا ہے میں اے گل کئی دی جاوہ توں کن نا سوڑا ہے میں تینوں چم دی جاوہ توں کن نا سوڑا ہے میں سینے دے نل لام توں کن نا سوڑا ہے تے نل اللہ کے جان میری سوڑا توں کن نا سوڑا ہے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام ایڈے سوڑے اور ایڈے بے مثال تے باک کمال تے لا جواب عزت ہی گال آئیے عزت اللہ عطا کر دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھراک سوار ہون لگے اور بھراک نے جلدی کی تھی بھراک نے تیزی دکھائی شیخی دکھائی کال کی تھی جناب جبریل امین دے الفاظ سنو جبریل امین بولے اور جبریل امین کی فرمان دے جلدی نہ کر کال نہ کر تیزی نہ کر آج تیرے تھے اوہ شخصیت سوار ہون لگیے جنات ود کے کائنات ویچ عزت والا کوئی نہیں سبحان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وزن کیتا گیا لاہوریو سنے آجے آپ علیہ السلام دا وزن کیتا گیا آئیشہ راوی نبی نے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پچھے کیڑہ تے دو جا بتاوے خدا تا انہی گل سنکیوں نہ ہوتھے مترازو مگایا میں پکڑ کے ایک چھا بیج پایا دوجہ پاسے پانچ بندے بہا کے جدو تولیہ سی ترازو اٹھا کے میرا پاسہ لگا زمین آڈ جا کے تا وی بندے پائے انہ دوجہ پلے پھر بھی میرا پاسہ اتانا حلے تا سو نار اونہ نے کیتا چاہارا سو نے بکھاتا ہوتا جا ہلارا ساری مغلو کو نہ ایک پاسے سٹھی پھر بھی میری تکڑی اتانا اٹھی خالی کو ہون ولوں تے اچھا رحمان پر دنیا دے اندر محمد دا شاہ نے سل اللہ شاہ شاہ مصطفیٰ شاہ مصطفیٰ حدیث ایک پاسے اوویج سارا جہان ستے زمین ستے آسمان پھر بھی پدر منیر دا ہے شان آلہ سوڑا کملی والا سوڑا کملی والا اور لوگوں ساڑھے بارے گلہ نہ کریا کرو امام انہی من دے چار امام نہیں من دے کوئی بارہ امام نہیں من دے میں کہ میری پتری اسی تے ہزارہ امام من جیڑی مسید امام مسجد امام اور جیڑی مسجد اندر کوئی خطیب انہوں من مسجد خطیب گال سنو سن شافی نال محبت ہے سن شافی نال محبت ہے احمد بن حمبل پیار پیار آئے مالک نو اسی سمجھ نے ولی خدا دا پا رہے امام ابو حنیفہ ساڑھی اکھان دا تار آئے اسی حردی عزت کرنے آئے 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 محبت محمد عربین نہ اور کسے دا لون دے نہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگی بزرگان دی بے شک بجائے پر کاٹے نہ فیدہ مالک خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجائے پر عطاعت دے لائک رسول خدا ہے آنکھوں مل کے سارے صل اللہ جنہاں مجمع آواز نہیں آرہی محمد صل اللہ علیہ وآلہ دسو کڑے تسی نصیبہ وارے بندے ہو نبیل اسلام دا نام نامی اس میں گرامی ہوندہ ہے اور بڑے پیار دے نال بڑے زوق شوق دے نال درود پاک پڑھ دے نے اہل حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام مکان دے اندر سنن دکان دے اندر چوک دے اندر چرستے دے اندر مسجد دے اندر مدر سے دے اندر جنہوں بھی نام پاک سنن دینے محمد صل اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ دیں اسی یہ ہو جائے درود نہیں پڑھ دیں آبے کو کہیاں نے درود پڑھا جیو آہ ہو جائے درود نہیں آہ خدا دا واسطہ جے آؤ ابو بکر صدیق نے صدیق کی درود نہیں بنایا جناب عمر نے فاروق کی درود نہیں بنایا جناب عثمان نے عثمانی درود نہیں بنایا جناب علی نے علوی درود نہیں بنایا طلحہ زبیر سعید محاجرین و انصار نبی علیہ السلام کے ایک ایک یار نے اپنے پاس سے درود نہیں بنایا بلکہ وہی درود اپنایا ہے جو عرش سے آیا ہے رب نے بھیجا ہے جبریل لے کر آیا ہے اور محمد عربی نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے وہی اپنایا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھ کے میں بخاری تیری ٹینشن مکد احساری وابیوں نے قریب تھے آ دور دوری گلا وہ جی وابی نہ ہو یا جے ہو رکھے جو مرضی ہو جو اور جو مرضی ہو جو وابی نہ ہو یا جے جیسی کی کہ انہیں آتن دسی پتر وابیدی تعریف کی ہے ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سب ہی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شہدائی ہے موت سے اس کی آشنائی ہے ہے خدا پر فقت نظر اس کی ہے جسارتی ہے کس قدر اس کی مصطفی صرف رہنمہ اس کے بادشاہ طبی خفاؤ سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زہر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سلاب ہے جو کہ نہیں رکھتا یار اللہ کے آگے نہیں جھکتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے وہابی کی تعریف یہ ہے رب کی ذات کے سامنے سر کو جھکانے والا محمد کی عظمت کے لیے گردن کو کٹوانے والا یہ وہابی کی تعریف تکبیر تکبیر شیر پر لار بارنا منظور صاحب اللہ اللہ تاہی لگان ہے شیر پر لگان ہے نور پر صاحب نور خدا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن مرکلدہ کی نہ آئے الفیصل الفیصل اسلامک سینٹر ماشاءاللہ بڑا پیارا ادارہ بڑا پیارا تھوڑے وقت دے اندر زیادہ ترقی کرنے والا ادارہ اے میرے اللہ دا فضل سارا اللہمہ زد فضل اللہ اور ترقیاں عطا کرے سارے ملکے کہو آمین اچھی آواز نہ کہو اور میرے دوستو نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ سر ہم کو رب سلجلال نے دیا ہے کسی اور کے آگے اس کو جکایا نہ جائے گا ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے لوگوں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا شریعت مصطفیٰ کی کافی ہے یارو ہم کو اس شریعت کو تماشا بنایا نہ جائے گا مل گیا ہے یارو ہم کو جنت کا راستہ اس راستے سے ہم کو ہٹایا نہ جائے گا مہر لگی نہ ہو جس کھانے پہ مدنی کریم کی وہ کھانا ہمیں ہرگز کھلایا نہ جائے گا للکار میری سن لو بزدل کافروں اسلام کے پرچم کو گرایا نہ جائے گا انشاءاللہ تو ہٹایا نہ جائے گا تو ہٹایا نہ جائے گا اچھی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اکوری پورے چار بجے کی سوہ چار ہو سن لو سوہ چار دے قریب گونج پادیو کہو انشاءاللہ انشاءاللہ واتو ہٹایا مبتا تو میں صدقے جان منو علامہ شہید یاد آگئے ہیں رحمت اللہ علیہ یاد آگئے ہیں او چریوڑتا سمہ یاد آگیا علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے خطاب کے دوران جب بارش آگئی لوگ اٹھنا شروع ہوئے تو علامہ شہید نے کیا فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جس میں بارش کے کتراز سے گبرا جانا ہے وہ چلا جائے میرا ساتھ وہ دے جو رسول کی عظمت کے جنڈوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے اور علامہ شہید رحمت اللہ نے اکثر فرمایا کرتے تھے ناکدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نواہ بخشی ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق میں نے تاریخ کے چہرے کو زیاہ بخشی ہے اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارا راستہ دونوں اس طرف سے جاتا ہے منزل ایک ہے یا سر بھلند رکھ کے غازی بن کے جیو یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو اور جو ارشوالے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے ارشوالہ اسے زندہ جعوید بنا دیتا ہے اور انشاءاللہ میں علامہ شہید کا روحانی فرزند ہونے کی حسیت سے اعلان کر رہا ہوں وہ وقت آنے والا ہے پاکستان کی فضاؤں میں رب کی توحید محمد کی ختم نبوت کا جنڈہ لہرانے والا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل میرے بھائی جان لکھیں سلمان علیہ صاحب عدمت اسلام دیوال نڈک علی آدھ آئی صدق جام حضرت عبداللہ بن مسعود قہ رضی اللہ میرے پاک پیغمبر علی اسلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود بیان فرمان گے میرا عبداللہ تو عدے سامنے بیان کرے گا رضی اللہ تعالی نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں پندلیاں پتلیاں چھوٹا جی عقاد پاک پیغمبر علی اسلام نے فرمایا میرا عبداللہ بیان کرے گا رضی اللہ تعالی نہ ہو جو پاک پیغمبر علی اسلام نے کہا دیتا فرما دیتا پھر بیان کی میں نہ ہندہ کھڑے ہو ہے پہلی گال کی تھی اللہ ہو رب نا اللہ پاک ساڑھے رب نے تسی بھی سارے بول کے کہہ دیو اللہ بھاک ساڑھے ترجمہ سناؤں سندھی ویچ بول یا پنجاب ویچ بول پشتو ویچ بول یا دھوا بی ویچ بول ہندی ویچ بول یا بنگالی ویچ بول چینی یا ملائی پرتگالی ویچ بول بول انگریزی بامے فارسی چھ بول اردو سورے کی یا بنار سی چھ بول سارے آندھی اللہ ہی پکار سون دا وارو واری نہیں اکو وار سون دا او کہندہ نہیں ٹھہر جاؤ کسور والے ہو تسی پہلا بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ آنکھیں نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تون تقرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار او نو جدو وی پکار او پکار سون دا ستار تے غفار اللہ سون اسلام کی نازی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے اللہ رب نا اللہ ساڑھے رب نے اور نبی علیہ سلام دی ذات گرامی وال اشارہ کر کے کہیں دینے وحاد نبی نا اور ساڑھے سون نبی نے ول اسلام دین نا اور اسلام ساڑھا دین اے تینے گلہ کہہ کے بیگ رہن دی دنیا تک آن والے انو اسلام دا سبق دے گئے اے اسلام اے ساڑھی بخشش دا سامان سبحان حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی میرے پاک عمر علیہ السلام دی ذات گرامی دے گول حاضر ہوئے ارض کردینے سونے اپنا ہاتھ اگے کرو میں بیعت کرنا جانا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے اپنا ہاتھ اگے بڑھا آیا حضرت عمر بن آس نے ہاتھ پیچھے کر لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر کی گال عمر وجہ کیا ہے عمر سبب کیا ہے حضرت عمر بن آس عزی اللہ تعالی ارض کردینے سونے ایک شرط لانا جانا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر لا کیڑی شرط لانا جانا ارض کردینے اللہ دے حبیب علیہ السلام یہ فرما کیا میں کلمہ پڑھا پڑھا تے میرے پچھلے گناہ معاف ہو جان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے لب مبارک کھول لے اور میری سرکار علی السلام نے موتی رو لے فرمایا عمر جیڑا اسلام قبول کردہ رب پچھلے گناہ معاف کردین جیڑا ہجرت کردہ رب پچھلے گناہ معاف فرما دین دین اور جیڑا حاج کردہ اللہ پچھلے گناہ مات رحم دا قلم پھیر دین دا سبحان اسلام کی دعظیم مذہب میں پھر کیوں نہ پاک پیغمبر علیہ السلام کیسے موقع تے پیار گل آج جیڑا یار نو میرے بھائی محمد اسگر صاحب گل سنوا لیجے آج جیڑا یار نو ستاوے اور رکیب کا دائے جیڑا مرز نہ دس سے اور طبیب کا دائے دھی لام اچ جو نہ وسے وں حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نہ دیکھے او خطیب کا دائے اور پروانے وں دیکھو تو آڑیاں محبتہ سوا چار ہو گئے بلکہ چار بھی ہوگا انہیں جو فرمانا تسی آج جیت گئے ہو تسی جیت گئے ہو اور جناب پاکستان دا فلان دا میچ اوہ در پاچی جان دے نے جی اسی میچ ویکھن چلے ہیں اوہ در مولوی نے اہی در میچ اہی در فریدی اہی در فلان ہے اہی در فلان ہے اوہ جی چھکے لاندہ ہے اوہ چھکے لاندہ ہے اہی در اتر اسی کوئی چھکیاں لاندے اوہ دے چھکے ہو جائے لاندے پاکستان واسطے الحمدللہ ساڑھے جیڑے کفر نو چھکے لگ دے نے اور رحمان واسطے لگ اور گال سنو کئی دن آپ کر دے کی نے زریجنی پرواہ نہیں کر دے پچ پچ کے جاندے میں چھویندے نے اور میں ایک تقریر کیا اور میں کہا تُس ہی آج وجہ کیے تھوڑے کیوں آئے ہو بولوی جی میں چسی میں کہا گال سنو خور پاکستان نے جتنا کہ نہیں جتنا پر میں کہا تُس ہی آج جت گئے تو قرآن دی مجلس چوندہ ہے حدیث دی مجلس چوندہ ہے انج کہلو ان شیطان نو زلیل کر چھڑیا تے رحمان نو رازی کر لیا سبحان اور میں کہا ہران ہوں نا بعض بندے انہوں کہیے نا آئے 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 چلئے نمال پڑھئے آج جھما پڑھئے آئے آر فجر دا جناب در سنیے مولانا صاحب دا آئے آر تحجر دا چل کے تحجر پڑھئے تے مال کے کائنات نو رازی کرئے تو مولوی جی تُس جاؤ اسی ملانگا اسی ملانگا اے کام مولوی دا سانو ملانگا نو تانگ نہ کرو میں کہا ہو بھی کوئی سارا خاندان تانگ ہو بھی کوئی ملانگ جی اپنے آپ تُو تانگ جی کوٹ کوٹ پین دا پانگ جی پدر منیر تی سن تا پا باند بان باند 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 بان بندیا ملنگ مستانا من مرشد کامل جوانا آتے نو میں سنانا ہے حسن حسین دنانا سبحان آتے نو میں سنانا ہے حسن حسین دنانا او نادی کریں گا او نادی کریں گا او نادی کریں گا حاجتہ بے اداری سونی گزرے کی زندگی ساری ایسا سونہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت میرے مصطفیٰ دی علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میرے تو پہلے اللہ نے جتنے پیدا فرمائے اور میرے تو بات قیامت یا دیوارہ تک اللہ کریم جتنے انہوں پیدا فرمان گے اللہ نے منو ساریاں وچو عزت والا بنایا ہے سبحان ساریاں وچو منو اللہ نے بولو ساریاں وچو منو اللہ نے عزت والا بنایا ہے اور کہلو سنو عزمت اسلام کانفرنس کر کے تھانڈ پا دی تی ہے تھانڈ پا دی تی ہے الفیصل اسلام ایک سینٹر والے آنے کھانڈ پا دیتی ہے میرے دوستوں تو جو فرمان عظمت اسلام کانفرنس کروا کے قبر جندر جو بندہ جائے گا نا قبر جندر پہلا سوال مر ربک مر ربوں کا دست تیرا رب کون من نبیوں کا دست تیرا نبی کون ماں دینوں کا دست تیرا دین کیا ہے ایک اوے گا ربی اللہ کہو سبحان اللہ ایک واری پھر کہو کیوں نہیں بول دے بولو ذرا مل کے بول بولیں ذرا زور سے بولیں اور ذرا گھرج کے بولیں ذرا زوق سے بولیں ذرا شوق سے بولیں اور سارے ملے پتہ لگ جائے اور دوسری بات یہ ہے الفیصل اسلامک سینٹر دی طرفوں جنہا پروگرام ہو رہے ہیں بڑی بڑی دور جائے گا بیرون ممالک جائے گا مکہ مدینہ جائے گا شارجہ بوزبی دبائی جائے گا اللہ دے فضل و کرم دے نار جتے جتے پروگرام دی سیڈی چلے گی تو آڈی گوائی پہ جائے گی زمین کیامت نگوائی دے گی اللہ تیرے قرآن دے پروانے فلاں جگہ بیٹھے سان تیرے نبی دی حدیث دے پروانے فلاں جگہ بیٹھے سان سبحان آنکھوں مل کے صل اللہ علیہ وآلہ پہلا سوال مر ربو سابتو پہلا سوال مر ربو کا دست تیرا رب کون ہے تو کی جواب ملے گا ربی اللہ یہ جواب دے گا قبر دے اندر ربی اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال من نبیوں کا دست تیرا نبی کون یہ کی کہے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا سوال ما دینوں کا دست تیرا دین کیا ہے یہ کہے گا دینی علی اسلام میرا دین اسلام ہے جو تینا سوال نہ دے جواب دے لوے گا مالک کائنات والوں حکم ہوئے گا یہ دے تھلے جنت دا بسترہ وچھا دےو اور انو جنت دا لباس پہنا دےو یہ دے واسطے جنتی طرفوں دروازہ بھی کھول دےو ہائے ہائے یہ ڈا سونا مذہب اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم واطممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم لیسلام دینہ دوسرا مقام وَمَنْ يَبْتَغِي اوازیا پھٹی ای ڈی کو بنا آکے ٹرک دے اگل جناب لائی اگلے پاسے ٹرک دی بڑی سونی کر کے اُتے لگیا کی نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد دیکھو کام تُسی دیکھو اگلے نہ خان زندہ باد نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد آدھا روٹی توڑا کباب زندہ باد میں کہا کاش ایتے لکھے ہوندہ نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد مدینے والے کا مشن جہاد زندہ باد صبحان نہ خان زندہ باد نہ نواب زندہ باد مدینے والے کی پیاری نماز زندہ باد نہ نواب زندہ بات نہ خان زندہ بات رب کا سچا قرآن زندہ بات نہ نواب زندہ بات نہ خان زندہ بات مدینے والے کا پیارا فرمان زندہ بات نہ نواب زندہ بات نہ خان زندہ بات اللہ کا سچا اسلام زندہ بات پیارا مذہب اسلام زندہ بات میں دعا کرنا اللہ تو اڑیا مبتانو قبول کرے خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مکجے ساری مسلم دا کارم تعلیٰ تقلید دا ٹوٹ جائے تعلیٰ ابودعود حق سمجھاویں اکھاں تو پٹیاں لاویں کھرمزیدیاں پڑھ حدیثہ کارزین دیاں تقدیثہ تُو پڑھ لے سنن نسائی گل چھپی نہ رہ جائے کائی پھر پڑھ تُو ابن ماجا سدھے رستے تے آجا پھر پڑھ تُو علم اتا بڑھ جا تُو وہاں بھی پکا پھر پڑھ لے مسند احمد ہووے گی رب دی رحمد دور 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 نہ تُو جا نیڑ 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 آ اے لے حدیثہ دے تُو نیڑ نیڑ آ دور 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 نہ تُو جا اللہ بہدار اللہ بہدار توہید جیسی جگج خشبوں کوئی نہیں شرک جیسی دنیا تبدبو کوئی نہیں مشکل کشا ایکو من لے الہ دور 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 نہ تُو جا مصطفیٰ جیسی ذات کوئی نہیں میرے نبیور کی کسی دی بات کوئی نہیں امام آدم من لے تو سوڑا مصطفیٰ دور 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 نہ تو جا دین ویچ نمہ کم ہسی کاڑ دے نہیں سنت سوڑے نبی جی دی چھاڑ دے نہیں لڑوں پر فی چھاڑ کے مورا نہ تو کھا دور 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 نہ تو جا اور میں ایک اپنا میرا پائی میرا یار میرا سجن میرا بیلی پائی محمد اسگر صاحب کہ اس ٹا والا میرا یار اللہ سیت عطا فرمائے تاندرستی عطا فرمائے میں آکھا میں آج اسگر صاحب بیمار ہو گیا کہیں دہ پھر بھی اٹھ کے تغریر کر میں آکھا یا اللہ میرے یار دارڈر پورا ہو جائے میں کھڑا ہو گیا میں چاند گلنا تو آنوں سنان لگا تو اٹھا ہٹھ پورا کر لگا یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پرور دیگار دا نہ جوڑ بندیا ایک کبھاری پھر کہو ایک شاعر نا بڑی پیاری گال کر دا ہے سرعقیدہ شاعر ہے گال بڑی کر دا ہے کہیں دہ جہاں ملے بندہ سبحان اللہ اکھیندہ ہے نہ خرچہ تھیندہ ہے نہ پرچہ تھیندہ ہے دو جہانہ میں جو مفتدہ چرچہ تھیندہ ہے سبحان ہونتے کبھو سبحان اللہ اس واسطے تڑپ جا کرو یاری دیلوں دیلوں رب نال جوڑ بندیا بوا پرور دیگار دا نہ جوڑ بندیا او دے دارے اٹھتے توں کدی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندیا بوا پرور دیگار دا نہ جوڑ بندیا پیدا کی تھی رب نے ساری کائنات سب نالوں آلہ سونے مدنی دی ذات ساڑے پیر جے آ ساڑے پیر جے آ نہیں ہو کوئی ہور بندیا بوا پرور دیگار دا نہ جوڑ بندیا غور نال سون لے میرے اعلان نوں غور نال سون لے میرے اعلان نوں سینے نال لال حدیث تے قرآن نوں او تے نوں آخ دیں منظور کم زور بندیا بوا پرور دیگار دا نہ جوڑ بندیا اور کہنے سونو تے نال سختی ہوئے نرمی ہوئے سردی ہوئے گھرمی ہوئے امیری ہوئے فقیری ہوئے رہائی ہوئے عسیری ہوئے دوک ہوئے سوک ہوئے ہنیرا ہوئے سویرا ہوئے مسجد ہوئے مدرسہ ہوئے چوک ہوئے چورستہ ہوئے اسی قرآن و سنت دی خاطر اسلام دی خاطر تن قربان کرانگے جنہ اس رستے دے اندر رکاوٹ پائےگا اسی چھوڑے لا دیانگے موچے پا دیانگے نامی یاد کرا دیانگے تارے وہاں دیانگے اسی سیرمون دیانگے گھٹرہ اٹھون دیانگے پاکستان چمکدہ رہے گا محمدہ اسلام دمکدہ رہے گا انشاءاللہ اللہ 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 سارے ملکے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اور جرنل رحیل شریف صاحب نے حفظہ اللہ نے ایک گل کر کے دل ٹھار دیتا ہے خدا دی قسمیں دل ٹھار دیتا ہے جرنل رحیل شریف صاحب نے گل کر کے دل ٹھار دیتا ہے گین عمرے تھے جا کے سلامی پیش کی تھی ہے نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دے کور قبر پاک دے کور کھلو کے سلامی پیش کی تھی سونے دی عظمت روم یہ بنا کیا کیا ہے لوگ مجھے پاکستان کی فوج کا چیف کہتے ہیں میں نہ چیز ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اس ہستی مقدس و متحر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس ذات کو کائنات کے رب نے پوری کائنات کا چیف بنا دیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو سلام کیتا ہے خدا دی قسمیں ساڑھا دل ٹھار گئے ہیں اے حجیب سلامی جیڑی سونی گالوں کے ساڑھے دلنو پیاری لگ دی جیڑے مولوی کے اندر نا میں صدقے جانا ہوا میں واری جانا ہوا میں قربان جانا ہوا جیڑو گال منندی واری ہے میں ملتان جانا ہوا جیڑا سکہ دعو ہے نا سکہ دعو ہے کہ میں صدقے جانی ہوا میں واری جانی ہوا خاند کا ویچا پکا تو میں ویہاڑی جانی ہوا اے حجیب محبت نہیں کہا ہم مولی خدا دا واسطہ جی سچی محبت کے لیے کھل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی فتبعونی یحببکم اللہ میں یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سبحانہ سارے بولو کہو سبحانہ ترجمہ سناوا آؤ ترجمہ سناوا ترجمہ سوڑ لو پروانے ہو ترجمہ سوڑ لو ترجمہ سوڑ لو پروانے ہو ایدھر تو جو فرمائے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے عظمت اسلام سبجیکٹ ہو گیا آواز نہیں آئی پھر بولو ایک باری پھر بولو برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے سیرت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا حدیث مصطفیٰ کو جو مالتا نہیں رب کی بارگاہ پہ وہ ریجیکٹ ہو گیا رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا میرے اللہ میں تیرے کے اپیل کرن لگا تیرا گناہ گار بندہ اور تیرے پاک پیمبر علیہ السلام دی ساری امت دے بچوں سونے نہ بیکار دیا امتی نہ علم نہ عمل نہ عقل ایک دعا کرن لگا اللہ جی پونے پانچوں چلے نے تیرے تسی ایک دروادرخواست قبول کرو ہاں سانو سارے انو اج سلیکٹ کر دیو تیر ساڑے گناہ معاف کر دیو اجرات ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنا دیو اجرات ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنا دیو اللہ جی ایسا سارے انت راضی ہو جو میں نے یقین کروا جی دے ساڑے حکمران نے نا روڑا پائی رکھ دیرے آپ سے اوہ دے گاڑ پہندہ ہے اوہ دے گاڑ پہندہ ہے اوہ نو برا کہندہ ہے اوہ نو برا کہندہ ہے میں کہینا ایک اللہ چھاڑ دیو ایک اللہ چنگیا نہیں کاش کہ وہ وقت آئے ایسے حکمران سانو ملن کہ فجردی نماز شباشری پڑھائے زور نواشری پڑھائے اثر حمزہ شباز پڑھائے مغرب جڑا زرداری پڑھائے عشام شرف پڑھائے اور جمع جناب مولانا عمران خان پڑھائے اور جمع جکوے آئندہ جمع تک یہاں دھرنا ہوگا اور پھر سارے انہوں ایڈی وڈی بان کر کے نا کہوے یہ چور ہیں چور دیکھ گال سوڑا اے چور نے تھی ان تیرے تو بڑا چور لیا یہ جنا تو اے تھے ڈرامے بڑھائی پھر نا ای آکناب ہو دو وائی آکنستائین اوہ کتے گئی ای آکناب ہو دو وائی آکنستائین اے دا لانے فراد کرنے توکے کرنے لوگاں دیاں کھائیں مٹی پانی اور آکھنا میں بڑا تو ہیدوالا ہوا میں بڑا زبردستا میں بڑا جناب تو آڈا خیر خاتے ہم دردہ گال سنو اسیو دا انشاءاللہ ساتھ دے آنگے اوہ دے لئے دعا کرانگے جیڑا اسلام دا وفادارے جیڑا پاکستان دا وفادارے انشاءاللہ اسیو دے تابعہ دارا کہو انشاءاللہ اور میرے پتر نے وقت نعرہ مار چھڑیا ہے کہ تسی میرا مطلب ہے جو اچھا گال سنو اور میں آتا ہے بیمار اور میں بابا جی عبدالصباد صاحب رحمت اللہ علیہ والی نظم دعا نے سنا دیا بابا جی عبدالصباد صاحب رحمت اللہ علیہ نبیر اسلام دے بارے بڑی پیاری بات کر گئے دل کر دے صفت کراؤ سپیر دی جس دی انگل یا روچان چیر دی ایک باری پھر بولو دل کر دے دل کر دے صفت کراؤ سپیر دی جس دی انگل یا روچان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دنیا دے ویچ جی دی نئی می سال جے چود ویدے چان چود ویدے چان پا میں لکھا ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنہ دی روشنی چنہ دی ہووے کٹھی ہون لوں پہنچ نئیوں ساک دی نبی دے سون لوں دار میں آنا کاد دار میں آنا کاد ہے سی نبی پاک دا مجلسہ چوچا دوروں سی سے آپ دا اور سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں شکل وے کے آنسی چمکا مار دی سارے کہو پیار نار سل اللہ علیہ وآلہ وسلم تاڑیاں فرمیشہ نہیں بگیا حضرات ہو جو آئے 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 اب یہ میرے یار نے کیسی خدا دی کس میں تھنڈ پا تھی بگے کنوں گال صحیح نہیں ہوئی میرے یار نے کیسی گال کر دی تھی اہوے تے نہیں جاندہ زمانہ حسین بڑیاں شانہ والائے نانا حسین اہوے تے نہیں جاندہ زمانہ آمین بڑیاں شانہ والائے لال آمین آدھا اہوے تے نہیں جاندہ جگ فاطمہ نو بڑیاں شانہ والائے اب فاطمہ آدھا اہوے تے نہیں جاندہ زمانہ صدیق نو بڑیاں شانہ والائے دماد صدیق دا اہوے تے نہیں جاندہ زمانہ فاروق نو بڑیاں شانہ والائے دماد فاروق دا اہوے تے نہیں جاندہ اہوے تے گھل سنے اہوے تے نہیں جاندہ جو حرمایا میں تو اہوے لائے رب اہل حدیث دا اہوے لائے حیدراباد گیا سردیدہ موسم حیدراباد آلے بار جلسہ رکھ دیتا جیڑا مولوی بھی اٹھے اہوے انشاءاللہ میری تقریر کے بعد پنجاب کا شیر آنے والا ہے اہوے تقریر ختم کرے دوسرا آجائے ابھی میں صرف بیس منٹ خطاب کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ شیر کو ابھی بنجرے سے نکالتے ہیں اور جناب تیسرا پیر آج ہے میں نے زیادہ لمبا خطاب نہیں کرنا میں دیکھ رہا ہوں آپ شیر کو دیکھ رہے ہیں شیر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آ گیا کہ چوتھا وہ سنگا میری آج طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں شیر پنجاب کے ہوتے ہوئے خطاب کروں لیکن تھوڑا سا حصہ ضرور ڈالوں گا کہیں ایسا نہ ہو شیر نراض ہو جائے خیر میری واری آئی بڑی دیر بعد دیر بعد واری آئی پتہ ہے کہ میرے تو پہلا سٹیل سیٹری کی کہندہ ہے حضرات شیر پنجاب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ آپ کو کھانا دیا جائے گا کھانا دیا جائے گا شیر پنجاب کے بعد